بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہم بنا رہے ہیں بادامی کلفی بہت ہی مزے کی اور بہت ٹیسٹی گھر پہ ہی بہت صاف ستری کلفی ہم بنائیں گے اور گھر کی دو چیزوں سے ہی ہم بنائیں گے تو اس کے لیے میں نے لے لیا ہے وانہ اڈا ہاف کے جی دودھ جس کو میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دی ہے اس کو آپ نے میڈیم ٹو سلو آنچ پہ آپ نے بوائل کرنے اور اتنا بوائل کرنے ہے کہ یہ تقریبا ہاف سے بھی کم رہ جائے یعنی کہ میں نے مانینڈا ہاف کے جی لی ہے تو یہ تقریبا ہاف کے جی سے تھوڑا سا زیادہ ہو تو یہ ہم نے اس کو بس بوائل کرنے رکھ دی ہے اور ساتھ ساتھ ہم نے اس میں چمچ ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ ابل کے باہر نہ آئے یہ دودھ میں بار بار بوائل آ رہا ہے تو یہ جو بھی ملائی آ رہی ہے آپ اس کو ایسے ہلا دیں اور جو بھی سائیڈوں پہ ملائی ہے آپ نے اس کے اندر مکس کرتے جانا ہے تو آپ نے چمچ بار بار تھوڑی دیر بعد ضرور ہلانا ہے ورنہ یہ دودھ باہر گر جائے گا تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہم اس میں ہلاتے رہیں گے اور جتنی بھی یہ سائیڈوں پہ ملائی آتی جائے گی اس کو اندر ہی مکس کرتے جانا ہے دودھ میں کافی حد تک بوائل آ چکے ہیں ابھی بھی ہم اس کو مزید بوائل کریں گے کہ یہ اس سے بھی ہاف رہ جائے تو تب تک ہم اس میں اور چیزیں جو ایٹ کرنی ہے وہ ڈال دیتے ہیں چینی میں نے تھری ٹیبل سپون لی ہے تو آپ جو ہے وہ اپنی ٹیسٹ کے مطابق بھی اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں بادام لی ہے میں نے ہاف کپ تو ابھی بھی ہم اس میں ہاف ایٹ کریں گے اور ہاف میں جو ہے وہ تھوڑے سے اوپر سے میری نیشن کے لیے اس میں رکھنوں گی یہ ہم نے تھوڑے سے میری نیشن کے لیے بچا دی ہیں ابھی بھی ہم اس میں مزید چمچ چھلائیں گے اور اس کو ہم نے مزید پکانے تاکہ یہ بھی ہے جو اس کا ہاف ریج ہے مزید دودھ جو ہے وہ پک پک کے ہاف سے بھی کم رہ چکے تو اب ہم اس ٹیج پہ اس میں ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس کریم ہے ٹیٹرپیک کریم تو وہ ڈال دیں اگر کریم نہیں ہے تو آپ اس میں بلائی ڈال دیں ہاف کا بلائی ڈال کے بس ہم اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اور پھر ہم اس کا چھولا بند کر دیں گے بلائی جو ہے وہ ساری اس میں مکس ہو گئی ہے اب ہم چھولا بند کر دیتے ہیں اور اس کو ہم نے خوب تھنڈا کرنا ہے اس میں بلکل بھی یہ گرم نہیں ہونا چاہیے تب ہی ہم اس کو رکھیں گے کنٹینرز میں ڈالیں گے تو ابھی ہم چھولا بند کر دیتے ہیں اور اس کو تھنڈا کرنے کے لیے اور یہ روم ٹمپریچر پہ تھنڈا کرنا ہے فریج میں تھنڈا نہیں کرنا کلفی کا جو بیٹر ہے وہ ہمارا بلکل روم ٹمپریچر پہ آ چکے تو اب میرے پاس یہ مولڈ آویلیبل ہے اگر آپ کے پاس اس طرح کے مولڈ نہیں ہے جو بھی آپ کے پاس مولڈ آویلیبل ہے آپ اس میں یہ بیٹر ڈالیں اور ان کو آپ فریز کر کے بہت مزے کی کلفی بنتی ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی مولڈ نہیں ہے تو آپ کسی بھی جیسے کنٹینر ہوتے ہیں آئس کریم کنٹینر میں یا کوئی بچوں کے لنچ باکس جو ہوتے ہیں اس میں بھی آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں دیکھیں کہ ہمارا دودھ جو ہے وہ کتنا تھک ہو چکے آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا جب دودھ کا کلر چینج ہو جائے گا وائٹ سے تقریباً جیلو کی طرف چلا جائے گا تو اس سے یہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ اب ہمارا دودھ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکے تمام بیٹر جو ہے وہ میں نے مولڈ میں ڈال دیا اور اس کو اب ہم رکھیں گے فریزر میں اور یہ تقریباً آپ نے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے تو لازمی رکھنا ہے اگر ہو سکے تو اس کو آپ اوور نائٹ رکھتے ہیں رات کو بنا دیں اور اگر صبح جوز کرنی ہے تو ایک دن پہلے آپ اس کو بنا کے فریز کرتے ہیں تو اس کو ہم اب رکھتے ہیں تین سے چار گھنٹے کے لیے فریزر میں اور ان کو پھر میں آپ کے سامنے ہی کھولوں گی کہ ہماری کلفی کیسی بنی ہے کلفی جو تھی میں نے اس کو اوور نائٹ جمانے کے لیے رکھا ہے کلفی ہماری ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے جم چکی ہے اس کو میں نے تھوڑی دیر پانی میں رکھا ہے اور اس کو میں آپ کے سامنے نکالتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں کتنی مزے کی ہماری بالکل کلفی ریڈی ہے یہ تھی ہماری آج کی ریسپی امید ہے آپ سب لوگوں کو بہت پسند آئے گی آپ بھی ضرور گھر پر ٹرائے کیجئے گا تو انشاءاللہ اب ملاقات ہوگی نیکس ٹائم کسی اور اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ